بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرائیویٹ کالجز کے لیے خوش خبری ہے محکمہ تعلیم نے پرائیویٹ کالجز کی ریجسٹریشن کے طریقہ کار کو مزید آسان کر دیا ہے پرائیویٹ کالجز کے لیے اچھی خبری ہے کہ پرائیویٹ کالجز کی ریجسٹریشن کے طریقہ کار کو آسان کر دیا گیا ہے محکمہ تعلیم نے ریجسٹریشن کے حوائے سے آئیت شرائط میں نرمی کر دی کالیجز میں ریسرچ جنرل کی شرط دو سے کم کر کے ایک کرتی گئی ہے لائبریری کتابوں کی تعداد پانچ سو سے کم کر کے دو سو پچاس کرتی گئی ریجسٹریشن کے حوالے سے مقرر کالیج اہاتے کی شرط بھی نرم کرتی گئی ہے ڈی پی آئے کالیجز اب نئی شرط پر ریجسٹریشن کروا سکیں گے سخت شرائط سے بیشتر کالیجز کی ریجسٹریشن ارتباطہ شکاہتی اس حوالے سے کیا اقدمات کیا جان رہا ہے جانتے ہیں امران یونس سے امران یونس تفصیلی طور پر اپڈیٹ کیشئے صبح بھر میں اس وقت دو ہزار سے زائد پرائیوٹ کالیجز محکمہ تعلیم کے پاس ان کے پاس ریجسٹر ہیں اس کے باوجود بیشتر پرائیوٹ کالیجز ریجسٹریشن کی سخت شرائط ہونے کی بنا پر ریجسٹریشن سے محروم رہ جاتے تھے لہذا پرائیوٹ کالیجز کی جانب سے وزارت تعلیم سے درخواست کی گئی تھی کہ جو پرائیوٹ کالیجز کی ریجسٹریشن کا عمل ہے اس کو آسان کر دیا جائے لہذا حکومت کی جانب سے ان شرائط کو آسان کر دیا گیا ہے اور ڈی پی آئی کالیجز کی جانب سے جو ریجسٹریشن کی شرائط ہی ان کو نرم کر دیا گیا ہے اور اب پرائیوٹ کالیجز کی ریجسٹریشن کے لیے جو ریسرچ جرنل دو تھے ان کی تعداد کم کر کے ایک کر دی گئی ہے اس کے ساتھ کسی بھی پرائیوٹ کالیج کو ریجسٹر ہونے کے لیے شرط تھی کہ وہ اپنی لائبریری میں کم از کم پانچ سو کتابیں جو ہے وہ رکھے گا اس شرط کو بھی کم کر کے اڑائی سو کتابوں تک محدود کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو کورڈ ایریے کی شرط تھی پرائیوٹ کالیج کے لیے اس کو بھی کم کر کے آدھا کر دیا گیا ہے اس سہولت کے بعد پرائیوٹ کالیجز جو ہے ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے چیک ہے بہت شکریہ آپ کا امران